تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میری گولڈ کے سیرز ہم کس طریقے سے لگائیں تو دوستو نیو ٹریک ہے بلکل ایزی ٹریک ہے جس سے آپ کے جتنے بھی سیرز ہیں ان کی ہنڈر پرسنٹ جو جرمی نیشن ہیں وہ ہوگی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی میں اپنی نرسی میں کوئی بھی ایکسپیرمنٹ یا کوئی بھی سیرز کو گروہ کرتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو میں نے جو میری گولڈ کے سیرز تھے کچھ اگائے تھے لگائے تھے ان کی جرمی نیشن اچھی ہوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے کچھ میری گولڈ کے سیرز لیے اور اس کے بعد میں نے ایک پوٹ میں جو گارڈن سوائل ہے اس کو لیا دوستو اس کے بعد میں نے کچھ کوکوپٹ کا ارنج کیا میرے پاس نرسی میں کوکوپٹ کافی ہے تو دوستو آپ بھی کسی بھی نرسی سے یا کسی بھی سیرز روپ سے کوکوپٹ لے سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس برمی کمپوسٹ ہے تو برمی کمپوسٹ کو جوز کر سکتے ہیں اگر برمی کمپوسٹ نہیں ہے تو جس طریقے سے میں نے گوبر کی خاد کو جوز کیا تھا آپ گوبر کی خاد کو جوز کر سکتے ہیں تو دوستو جس پوٹ میں آپ نے گارڈن سوائل کو لیا تھا اسی پوٹ میں آپ نے کس جو گوبر کی خاد ہے اس کو ملا لینا ہے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کوکو پٹ تھی ایک لیر آپ نے کوکو پٹ کی اس کے اوپر بنانی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کوکو پٹ کی لیر اس کے اوپر لگاؤ گے تو اس سے جو آپ کے سیڈ کی جرمی نیشن ہے ہنڈر پرسنٹ ہوگی آپ کا جو سیڈ ہے دو دن میں گروہ کر جائے گا دو دن میں اس میں سے پلانٹس ہے جو نکلنے سٹارٹ ہو جائیں گے اگر دوستو آپ کوکو پٹ کی جوز نہیں کرتے آپ ڈریکٹ جو اوپر کی کھاد اور گارڈن کی سوائل میں ان سیڈز کو لگاؤ گے تو وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا آپ کو دس سے پندرہ دن لگ جائیں گے اس کو گروہ کرنے میں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لیر ہے جو وہ لگا لی ہے اس کے بعد دوستو میں نے کچھ سیڈز ہیں جو اس کے اوپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں رکھ دی ہیں تو دوستو اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ ایک اور جو لیر ہے ہرکی لیر ہے میں کوکو پٹ کی لگا دوں گا دوستو آپ نے دیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی جو مٹی ہے جو سوائل ہے وہ بیز رکھنے کے بعد اس کے اوپر نہیں ڈالی اگر آپ نے سوائل اس کے اوپر ڈالی تو آپ کی جو سیڈز ہیں وہ دس سے پندرہ دن نکلنے میں لگا دیں گے تو دوستو اس طریقے سے آپ کوکو پٹ اوپر ایک لیر لگانے کے بعد اس کی اسی طریقے سے آپ نے اوپر سے اس کو دوا دینا ہے جب بھی آپ اپنے سیڈز کو پانی دیں تو وہ سیڈز ادھر نہ ہو جائیں تو دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی دینا ہے پانی دینے کے بعد آپ نے ان سیڈز کو جو ہم نے یہ لگائے ہیں ان کو اپنے گرین نیٹ کے نیچے رکھنا ہے جہاں پھر اس جگہ پر رکھنا ہے جس جگہ پر جو دو پر ایک سے دو گھنٹے آتی ہو تو دوستو اب ہم آپ کو دو سے تین دن واضح ملیں گے اور جو بھی اپڈیٹ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے آج سے تین چار دن پہلے سیڈز لگائے تھے ان کی جرمی نیشن کتنی اچھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی جو سیڈز ہیں وہ گروہ کر چکے ہیں سبھی کی جرمی نیشن اچھی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہیلتی جو پلانس ہیں وہ نکل کر آئے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں سیڈز کو میری گولڈ کو تیار کر سکتے ہیں تو دوستو اب میں ان کو کچھ دن واضح آسے دس سے پندہ دن کے بعد پولی تھن میں جہاں کسی پورٹ میں سیفٹ کروں گا اور پھر میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ جو بھی ہوگا شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر جو فلاورنگ ہے وہ ہو رہی ہے جو ان کے سائج ہے فلاورنگ کا وہ کیسا نکل کر آ رہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں میری گولڈ کو تیار کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر جور کیجئے اور نئی نئی پلانٹس کے لیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جور کیجئے ہیپی گارنگ